نمسکار دوستو میرے چینل لائف ٹلوس میں آپ کا حرد ایک سواگت ہے اور آج ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے آج ہم بات کریں گے بھارت کے مہان بہتگیانک مسائلمنٹ ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام کے بارے میں ایپی جی عبدالکلام کی بات کی جائے تو ان کو مسائلمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پرتبی اور اگنی نام کی دو مسائلیں بھارت کو بھارتی سینہ کو سپورت کری اور جس کے بیجرے سے ہمارا ڈیفینس سسٹم بھی کافی مضبوط بچپن کی بات کی جائے جن کی بات کی جائے پندرہ پور 1901 کو ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام کا جن ہوگا تھا رامی سورم میں جو بھارت کا سب سے ڈچھر تم سور ہے اور ان کی مرتیو ستائی چولائی 2015 کو ہو گئی تھی ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام سن 2002 سے 2007 تک بھارت کے راشت پرتی رہے ان کو آبارڈ کی بات کی جائے تو پدن بہوسن پدن بہوسن اور بھات رتن سے سمانت کی آ جا چکا ہے ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام کے بچپن کی ایک بات ہے کہ ان کے ایک ٹیچر تھے وہ گاس میں بچوں کو بتا رہے تھے کہ بکچی کیسے اڑتا ہے کس طرح سے اس کے پنکھوں کا آکار ہوتا ہے اس کی سریر کا آکار کس پرکار سے اس اس کی مدد کرتا ہے اور ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام سے ان نے پوچھا کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے بولا نہیں انکار کر دیا تو سکھک نے کچھا کے باقی بکچوں سے بھی پوچھا تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ ان لوگوں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ان کے سکھک نے اگلی صبح بچوں کو سمدر کنارے کٹا کیا جیسا کی آپ جانتے ہی ہیں کہ رامی شرم سمدر کے بلکل قریب ہے اور سمدر کنارے کٹا کیا بہت سارے بکچھی آتے تھے کچھ بکچھی اکیل اکیل اوڑ رہے تھے کچھ بکچھی جھونے میں اوڑ رہے تھے اس پرکار ان کے ٹیچر نے ان کو ڈیپ لی ایکسپلین کیا ان کے سکچک چاہتے تو موکشی بھی ایکسپلین کر کے اپنے کرتب کا نربحن کر سکتے تھے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے ڈیپ لی ایکسپلین کیا یہاں سے ڈاکٹر کلام کے ان میں اوڑان اور اوڑنے سے ریلیٹر باتیں ان کی من میں بھر گئی اور وہ اپنا کیریئر اوڑان میں ہی بنانا چاہتے تھے کچھا پانچ کی بات ہے جب وہ کچھا پانچ میں پڑ رہے تھے ایک بار کی بات ہے بچپن میں ان کی مطرتہ ایک پراموڑ لڑکے سے ہو ہو گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ناو بنانا اور ناو میں چیٹے ہویا پھر ان کیونوں کو بیٹھا کر سواری کرانا یہ ان کا کھیل ہوا کرتا تھا ایک بار سکول میں ایک نئے سکچک کا اگمن ہوا پڑھانے کے لیے تو اس سکچک کو پہناوے سے معلوم پڑ گیا کہ کون مسلم ہے کون برامر ہے تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا انہوں نے بالک کلام کی سیٹ کو بدل دیا جب بالک کلام کی سیٹ کو بدل دیا تو بالک کہتے تو بہت ہی راجب ہوتا ہے اور وہ بہت ہوت کر رونے لگے کیونکہ ان کے دوست سے ان کو بالک کر دیا گیا تھا سام ہوتے ہوتے سے یہ بات جو بالک کلام کی دوست تھے ان کا نام تھا رامنا تھا تو رامنا تھا کہ پتا جی کو پتا پڑی رامنا تھا کہ پتا جی رامے صرف سمندر کے مکھ پجا دی تھے تو انہوں نے ڈاکٹر کلام سے ڈاکٹر کلام کے جو پتا جی تھے ان سے بات کی تو بالک کلام کی پتا سے بات کرنے کے بعد وہ سکول گئے اور اس نئے سکچک کو بتایا کہ آپ کو دھرم کو نہیں لانا چاہیے یہ بہت ہی غلط بات ہے اس طرح سے سے پھر اسے سمجھ گیا کہ یہ کیا بات تھی اس طرح جلول ہے کہ پتا کو بھی آنا پڑا تو یہ کچھ کہانیاں ہیں ڈاکٹر اپ جب دل کلام کے جندگی سے اس کے علاوہ کچھا 11 بھی بات کی جائے تو اس سمیح تک جو اپی جب دل کے بعد ہی وہ اپنی میت کی کیوں سنجایا کرتے تھے اور ان کے پتا جی ایک ناوک تھے وہ ناوک کے رائے سے دیا کرتے تھے ناوک کے رائے سے شروعات میں ان کا اچھا تندہ چل رہا تھا پر انتوباد میں کچھ ٹرابلنس ہوئیں جس کے صحیح کے لئے ڈاکٹر اپ جب دل کلام کو اپنا سپنوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا ان کے سپن میں کہا جائے تو انہوں نے ایک فیمس ویٹھان کی ڈاکٹر اپی جدرکان کی یہاں پہ میں اس کو شکر کرنا چاہوں گا مطلب کی آپ کو سپنا دیکھنا ہوگا اس سے پہلے اس کو سچ کرنے سے پہلے آپ کو سپنا دیکھنا ہوگا یا آپ کسی سپنے کو سچ کرنا چاہتے تو آپ کو سپنا دیکھنا ہوگا جی